بسم اللہ الرحمن الرحیم صورتحال کی تبدیلی کی ہوائیں چلی ہوئی ہیں اگر آپ نے سنا ہو تو جناب میاں شباز شریف نے جو کہا ہے کہ اب گریبان پکڑنے کا وقت آگیا ہے یہ وہی بات ہے جو اکثر چودری اعتزاز حسن کہتے ہیں کہ میاں برادران جب اقتدار میں نہیں ہوتے پوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا ایک ہاتھ جو ہے وہ پاؤں کی طرف ہوتا ہے دوسرا گریبان کی طرف ہوتا ہے اگر آپ کو پچھلے تین سال یاد ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ میاں شباز شریف کے ذریعے مذاکرات بھی کرتی رہی ہے اور کبھی محمد زبیر بھی جو ہیں وہ ملاقاتیں کرتے ہوئے نظر آئے ہیں لیکن اب جو میاں شباز شریف نے کہا ہے کہ آپ گریبان پکڑنے کا وقت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو کہیں سے ہری جھنڈی مل گئی ہے اور ان کو یہ اشارہ مل گیا ہے کہ اب آپ کی باری ہے لہٰذا اب آپ کے لیے آسانیہ آسانیہ ہیں ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں اس میاں شباز شریف کی بڑ کے بعد اور انہوں نے اپنے نجی دوستوں سے اپنے قریبی رفقہ سے یہ کہا بھی ہے اور اس حوالے سے خبریں سامنے آئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے راستے کھول رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کو عدالتوں نے سزا دی تھی اور پھر ایک سزا یافتہ شخص کا پہلے بیرون ملک چلے جانا پھر اب بائزت طور پر واپس آ کے سیاست میں حصہ لینا یہ ملک کے قانون کے ساتھ کھلوار ہے تو جنا وزیراعظم کو یہ بات اسی وقت سمجھ جانی چاہیے تھے جب سزا کے باوجود میاں نواز شریف بیرون ملک چلے گئے تھے اور ان کے پلیٹ لیس کا ایک ڈراما رچایا گیا تھا اور پھر وزیراعظم کو یہ بات اس وقت بھی سمجھ جانی چاہیے تھی جب نیب قوانین کو بالہ تاک رکھتے ہوئے محترمہ مریم نواز کی عدالت سے زمانت ہو گی تھی پھر انہوں نے بھرپور جلسے کیے تو ایک عام آدمی کس سے ہٹ کر وزیراعظم جو ہیں وہ زیادہ س ہوتا ہے پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح لائے جاتا ہے کس طرح نکالا جاتا ہے اور میں یہ سمجھ تو اس ساری صورتحال میں ہمارے جو مقتدر حلقیں ان کے لیے پریشانی ہے چونکہ پہلے مسلم لیگ نون جو ہے ان کے حوالے سے خلائی مخلوق کہہ کے پکارتی رہے اور یہ کہا جاتا رہا کہ ووٹ کو عزت دو اب کل جو میاں نواز شریف نے تقریر کی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر اسی طریقے سے ووٹ کو عزت دی جاتی تو زیادہ ملک ترقی کر سکتا تھ تھا ان کا حوالہ خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات تھے تو لیکن دوسری طرف جو حکومتی حلقیں ہیں اگرچہ ان کے وزیراعظم کے جو ترجمان ہیں وہ تابر توڑ حملے کر رہے ہیں اپوزیشن پہ لیکن وزیراعظم ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اب اقتدار جو ہے ان کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ سرکتا ہوا نظر آتا ہے اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں یاس صادق صاحب جو سابق سپیکر قومی سمبلی ہیں انہوں نے لندن کا د نواز شریف سے ملاقات کی تھی وہ اپنے ساتھ ایک پیریس بھی لے کے گئے تھے اس میں فورٹی تھری ایم پی ایس جن کا تعلق پنجاب سے ہے اور سترہ ایم میں نے ان کا تعلق بھی پنجاب سے ہے لیکن وہ پی ٹی ای کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پیش کش کی ہے بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کی چھتری کے نیچے آ جائیں اور یاس صادق نے بھی اس بات کا اظہار خیال کیا ہے کہ وہ میاں نواز شریف واپس آنے والے ہیں اور وہ خود میاں نواز شریف کو واپس لائیں گے اور مصدقہ ذرائقہ کہنا ہے کہ یہ تین تالیس ایم پی اور سترہ ایم این ایس جن کا تعلق پی ٹی ای سے ہے یہ غیر مشروع طور پر مسلم لیگ نون میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور میاں نواز شریف نے یہی شرط رکھی ہے کہ یہ تمام لوگ غیر مشروع طور پر پارٹی میں شامل ہوں اور پھر جب انتخابات کا وقت آئے گا تو اس وقت پارٹی کی عادت یہ ویسلہ کرے گی کہ ٹکٹ کس کو دینا ہے لہٰذا ان میں سے کوئی بھی ٹک ہے اس کو محسوس بھی کر رہی ہے اور دوسری بڑی خبر یہ ہے ناظرین کہ آج وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں پی ٹی آئی کے سرکردہ لوگ شامل تھے جس میں پرویز خٹک بھی تھے سپیکر قومی اسمبلی جناب آسد کیسر صاحب اس کے علاوہ وزیر اللہ خیبر پختونخواہ محمود خان علی امین گنڈاپور شہریار افریدی بھی وہاں پہ موجود تھے اور وزیر اعظم کافی گرچے برسے اور انہوں نے خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخ صاحباد کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کیوں اندھیرے میں رکھا گیا مجھے یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ وہاں ہمارے ہی جو کارکون ہے ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں وزیر اعظم جناب عمران خان نے اپنے پارٹی رانماؤں سے یہ بھی کہا کہ جو آئی بی کی رپورٹ تھی اس حوالے سے وہ بھی مجھ سے چھپائی گئی وہ بھی بروقت نہیں بتائی گئی تو میرا یہ ذاتی طور پر خیال ہے کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ اپنے پروس میں بیٹھے ہوئے جناب آ اعظم خان جون کے پرنسپل سیکٹری ہیں ان سے یہ بات پوچھے کہ انٹیلیجنس اداروں کی یہ رپورٹ تھی وہ وزیر اعظم سے کس نے چھپائی تو ان کو سب پتہ چل جائے گا کہ وزیر اعظم کو کیوں اندھیرے میں رکھا گیا اور وزیر اعظم ان چہروں کو بھی دیکھے جو ابھی تک یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پی ٹی آئی خیبر پختون خواہ میں ہاری نہیں بلکہ جیتی نہیں ہے اگر یہ ہار نہیں ہے تو پھر جیت کیسی ہوگی یہ وزیر اعظم کے لیے بڑا لم ہمیں فکریہ ہے اگرچہ وزیر اعظم نے اس ہار کو تسلیم کر کے اچھی روایت کا آغاز کیا اچھی عادت اپنا ہی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے گرد جو ہلکا ہے وہ کیوں ان کو ہدنیرے میں رکھتا ہے یہ پہلے رپورٹ آنی چاہیے تھے یہ الیکشن سے پندرہ دن پہلے ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ان کے اپنے ہی کارکن دستو گریبان ہیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں اصولی طور پر ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان اور پھر ہمارے پرنسپل سیکٹری جو ہیں عاظم خان ان کو چاہیے تھا وزیر اعظم کو یہ ساری صورتحال سے اگاہ کرتے یا وزیر اعلا خیبر پختونخواہ اور گورنر کے پی کے جو ہیں شاہ فرمان وہ وزیر اعظم کو اگاہ کرتے کہ یہ صورتحالہ لیکن سب کے سب خموش رکھے اور یہ بھی اطلاعات ہیں گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان اور وزیر اعلا خیبر پختونخواہ محمود خان ہفتے میں تین دن جمعہ ہفتہ ات وہاں متواتر شکار کھلتے ہیں اور یہ شکار کرتے ہیں چکور اور تیتر بٹیر کا حالانکہ عام شہریوں کے لیے وہاں پہ پبندی ہے لیکن شاہ فرمان کے ذریعے جناب شاہ فرمان اور محمود جو ہے ایک ہی صاحب میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر شکار کھلتے ہیں اور کہا یہ بھی جاتا ہے بلکہ نہیں شاہدین کا کہنا ہے کہ تیتر اور چکور کے گوشت سے سرکاری محفلے سجائی جاتی ہیں اور شاہیے دیے جاتے ہیں تو وزیر اعظم جناب عمران خان کو چاہیے تو یہ تھا کہ گورنر خیبر پختونخواہ اور وزیر اعظم خیبر پختونخواہ کی تلاشی لیتے ہیں ان سے پوچھتے کہ آپ تو شکار کھیل رہے ہیں اور دوسری طرف مولانا فاظلو رحمان نے جو ہے ساری پارٹی کو شکار کر لیا پی ٹی آئی کو شکار کر لیا اور ان کے امیدوار زیادہ جیت گئے ہیں لیکن چونکہ وزیر اعظم آج گرجے برسے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے مرلے میں جو الیکشن ہوں گے اس کی نگرانی جو ہے ٹکٹوں کی جو نگرانی ہے وہ محمود خان کریں گے اور کوئی بھی بندہ بلیک میل کر کے ٹکٹ نہیں لے گا آپ دیکھتے ہیں کہ کارکونوں کو کتنا اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے لیکن وزیر اعظم کے لیے سب سے بڑے پریشانی یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی رہیں موار ہو رہی ہیں اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو میاں شباز شریف کے علاوہ آصف علی زرداری بھی گرج برس رہے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے اعلانے جنگ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ پنجاب اور اسلامباد میں ڈیرے ڈالیں گے اور اپنا بھرپور سیاسی کردار ادا کرتے ہوئے مجودہ حکومت کا خاتمہ کریں گے آپ دیکھتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کیا حکمت عملی اپناتے ہیں ویسے تو اگر وہ اپنی کابینہ کو دیکھیں تو ان کو نظر آ جائے گا کہ انہوں نے کتنے اپنے پرانے ساتھیوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے جتنے اس وقت ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ پہلے کسی اور کی کابینہ میں تھے اور اس سے پہلے کسی اور کی کابینہ میں تھے تو لہٰذا وزیر اعظم کو اس بات کے لی کارکون کے ساتھ ہوں گے اور وہ اکیلے ہی رہ جائیں گے اور انہیں پھر دوبارہ اپنے کارکونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا بل جاتی انتخابات کا اب دوسرا مرلہ جو ہے وہ پنجاب میں بھی ہوگا پنجاب میں مسلم لیگ نون بہت مضبوط ہے دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا اپنا اثر اور سوخ دکھاتی ہے لیکن وزیر اعظم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ان کی حکومت جائے غلطیوں پر غلطیاں کیے جا رہی ہے اور دوسری طرف مقتدر حلقے ج ہیں اب اس پوزیشن میں نہیں ہے جو چھے ماہ پہلے یا سال پہلے تھے بلکہ مقام فیض کی تبدیلی نے تو وزیر اعظم کو اور بھی پریشان کر دیا ہے لہٰذا ناظرین یہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے لیکن لیکن ناظرین اب یہ لڑائی جو ہے وہ چمکھی ہوگی چونکہ وزیر اعظم جو ہے حکومتی پارٹی اپنی جگہ اپنا موقف لے کے آئے گی آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا موقف لیے ہوئے ہیں جبکہ مولانا فض اور رحمان اپنا موقف لے کے عوام کے سامنے موجود ہیں اور وزیر اعظم نے بھی ایستہ ایستہ جو ہے وہ مقتدر حلقوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں مقتدر حلقے کیا حکمت عملی اپناتے ہیں تو یہ سب کے لیے بڑا چیلنج ہے کہا جاتا ہے کہ اگر عمران خان اپنی مقدت اقتدار پوری نہ کر پائے تو یہ مقتدر حلقوں کے لیے نواز شریف سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیج اللہ حافظ